صدر آفر فری زرداری صاحب بھی موجود تھے اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے اور تمام پارٹی کے کور کمیٹی کے لوگ بھی مہم موجود تھے اس سے قبل بھی ہماری میٹنگز ہوئیں اور اس پہ یہ بات ہوتی رہی کہ ہمیں اس وقت ملک مشکل حالات میں ہے اور اداروں کا تصادم ہو رہا ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ وہ جیلوگ کرتی رہتی ہیں آپس میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بنظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب جب ایکزائل میں تھے اس اس وقت بھی انہوں نے یہ پولیٹیکل ڈیالوگ اپنے کیے اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ انہوں نے دسخت کیے اور جو سمرات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بھی لولی لنگری جمہوریت ہے وہ ان کی محرون منت ہے اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے اور محترمہ صاحبہ آئیں وہ ان کو موقع نہ ملا مگر ان کا جو ایجنڈا تھا اور جو میاں نواز شریف صاحب کا ایجنڈا تھا یا اس وقت کی جو اتحادی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جنہوں نے دسخت کیے انہوں نے مل کر آپ نے دیکھا ہم نے ایمینڈمنٹ ان دا کونسٹیٹوشن کیا اور ایمینڈمنٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی روپے انہوں نے جو اپنے پاورس تھے انہوں نے پارلیمنٹ کو منتقل کیے اور آپ دیکھیں گے آج جو انسٹیٹوشن ہے پارلیمنٹ کا اس کو ہم نے سٹرونگ کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی سپیچ میری ہوئی تھی اس وقت جو ڈیشری کے عالی ججز جو تھے وہ نظر بند تھے اور میرا پہلا آرڈر یہ تھا کہ ان کو رہا کیا جائے اور جو دوسرا میرا اس وقت ریکویسٹ تھی ٹو دی لیڈر آف ڈا اپوزیشن اس وقت پرویزیل پرویزیلائی صاحب تھے چودری پرویزیلائی صاحب تھے اور مقدوم فیصل صالح حیات تھے تو اس وقت تو ووٹ آف کانفیڈنس دینا ضروری تھا تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ملک کے گھنبیر حالات ہیں اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اکیلہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے مجھے آپ کا تعاون چاہیے اور ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے جبکہ میرے پاس ٹو ہنڈرین سکسٹی فور ووٹس تھے اس کے باوجود بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ووٹ کریں اور انہوں نے مربانی فرماتے ہوئے انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں یونانیمس دی الیکٹڈ پرائیم منسٹر ان دا ہسٹیو آف پاکستان بن گیا اور آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی عدلیہ کے ساتھ ہماری ٹینشن تھی اور میں ایک ایک ڈینر تھا جس کے اوپر میں چیف جسٹس کے گھر میں گیا اور بہت سے حالات نومل ہوئے اور چیف جسٹس نے مجھے کہا کہ گنانی صاحب پرائیم منسٹر صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی مجھے بلا لیتے تو میں نے کہا کہ آپ آجائے کہ آپ میرے پاس چائے پیئے اور وہ میرے پاس آگئے اور حالات سٹیبل ہو گئے کچھ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ورکرز جو ہیں خیر نواب صاحب تو لیڈر ہیں پارٹی ان کے سرباہ ہیں تو ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ ملک میں جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز ہی کام کر سکتی ہیں تو ہم ان کے پاس آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ٹینشن اس ور ملک میں ہے اس کو ڈیفیوز کی جائے اور ہم ایک ایسا راستہ نکالیں جس پہ ہم یہ قوم کو پیغام ہونا چاہیے کہ ہم میننگ فل جو ڈیالاغ ہوگا یا میننگ فل جو ہم نے کچھ باتیں ہیں جو ڈیفیوز کرنی ہیں تو وہ ہم پہلے اپنے اتحادیوں سے شروع کریں پہلے اتحادیوں کے ساتھ بات کریں کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اتحادی ہیں وہ اپنے اپنی ریسپیکٹیو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں اور نواب صاحب کی طرف ہم آئے ہیں اور ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے اب نواب صاحب جو ہیں وہ خود آپ کو بتائیں گے جو ہماری ریکویسٹ تھی اور اسی طریقے سے ہم دوسری بھی اپنے اتحادیوں سے پہلے بات شروع کریں گے صدر آسف علی زرداری صاحب نے بھی اور صدر آسف علی زرداری صاحب نے بھی اس بات کو ایکسپریس کیا ہے اور اس پہ کہا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کریں اور ڈیالوگ کی طرف ہم جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پیٹلس پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا ہے اس کو ہیٹ کر رہے ہیں سید جیوسف رضا گلانی صاحب نوید کمر صاحب اور قائرہ صاحب اور جیسے کہ ملک میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کسی سے ڈھکی شپی نہیں ہے اور انہوں نے پارٹی گرشپ کا بتایا ہے کہ باتچیت کے عمل کو چلنا چاہیے اسے رکنا نہیں چاہیے اور ان کی اس بات کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم نے ایبودارش کیا کہ ہم اپنے دوستوں سے کوئٹا میں بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل یا پرسنس پہ دوبارہ بیٹھیں گے بات ہے تقریباً ہو گئی ہیں پورا اس کابش کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں ہمیشہ سیاستدان ہی آخر میں چیزوں کا حل نکالتے ہیں سیاست سے ہی حل نکلتا ہے چاہے وہ پارلمنٹ کے اندر ہو یا پارلمنٹ سے باہر ہو تو اسی حل کو نکالنے کے لیے ہم نے اپنے کابش شروع کی ہے آج بکٹی صاحب سے کی ہے اس کے بعد ہم باقی اپنے ایک ایک کر کے پلٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی آن بورٹ کریں گے اس سے پہلے کہ ہم جو اس وقت کی موجودہ اپوزیشن ہے اس سے بات کریں پہلے اپنے اندر جو ہے رولنگ جو کوالیشن ہے اس میں ایک کنسسس بنا کے پھر آگے جا کے ڈائیلوگ کریں یا ہم کوئی ایجنڈا کہہ رہی نہیں کر رہے کسی کا بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ڈائیلوگ کے ذریعے ہی سولوشنس نکلیں جو کہ اس ملک کے اس وقت کے جو موجودہ سیاسی معاشی مسائل ہیں اس کا حل جس میں موجود ہو یقین ہے میں تازم ہے نہیں نہیں آپ کیونکہ آپ کی میٹنگ لینی صاحب نے نواب صاحب نے نوید صاحب نے بات کر دی ٹیمارکریسی ڈائیلوگ سے چلتی ہے ڈائیلوگ سے نہیں کہ ہمارا پرانہ موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تجربے سے اور بیسو تنبیز سے اس نتیجے پہ پہنچی ہے بہت حدد ہے بہت تکلیف دے محول بنا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور حکومت اپوزیشن یا اداروں کے اندر بھی اس سارے عمل کو پہلا کام سیاستدانوں کا ہے سیاسی جماعتوں کا ہے تو جس طرح ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم اس کابش کر رہے ہیں کہ سارے دوستوں کو آن بورڈ کر کے پھر ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے ویب فورڈ نکالا جائے تاکہ یہ سٹینڈ آف جارلائک جو سیچویشن ہے اس سے نکلا جائے معاشی استحکام کے لیے وہ اقدام اٹھا سکے اور اگر ممکن ہو تو لارجر جو ایجنڈا ہے فیوچرسٹک جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کر سکے یہ اس کا ایشور تھا آج اس کا آغاز کیا ہے اس کے لیے ہمیں توقع ہے کہ لوگوں کے اندر بھی آج یہ ارجر قوم بھی دیکھ رہی ہے سارے ستانوں کی طرف کہ کیوں ہم آگے بڑھ کے یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی سے اس کے لیے کوشان تھی ہمارے سب دوستوں کے اندر اس کی خواہش موجود ہے تھوڑا سا ایک تلخ محول سا بنا ہوا ہے وہ خان صاحب نے جتنا تلخ محول بنایا تھا بیاں بنایا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے روئیوں کے اندر بھی تلخی آئی ہے اس کو سوفٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے آغاز کیا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ جلد سے بہتری کیا سانی ایک پوائنٹ کہ آن دا فلور اپ دا ہاؤس آسفری زرداری صاحب ایکس پریزیڈنٹ اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ یہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ پرائم مینسٹر ہے اور جو اتحادی ہیں ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں کوالیشن گارمنٹ ہے ہماری تو جب ہم قائل ہوں گے تو ہم ان کو بھی کچھ بات کریں گے تو اس پوزیشن میں جب ہوں گے تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے ایک پوائنٹ جو ہے جس پہ جیسے چارٹر آف ڈیموکرسی پہ بات ہوئی تھی ہماری چارٹر آف ایکوانیم پہ بات ہونی چاہی ہے یہ بتائی ہے جیسے آپ نے بات کیے جیسے آپ نے بات کیے جیسے جیسے کے ساتھ جا جیسے میں نے ان سے بیٹر کی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراتات تو کراتات تو ایک صحیح پیوان میں منظور ہو رہی ہے دوسرے جیسے بھی اپنے بنچز بنا رہے ہیں کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ آپ اپس میں مل کے کوئی بات چیت کر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈسکولیفائی کس نے کیا تھا افتخار محمد چودری صاحب نے ان سے پوچھے ان کی بیٹی کی شادی پر میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا اب بھی کیا میرا ان سے رابطہ ہے یا نہیں ہے تو ہم بیٹر نہیں ہیں چونکہ جب ہم جیلوں میں تھے نبید صاحب ہی ہمارے ساتھ تھے بلکہ میرے انسٹرکٹر بھی تھے ٹیچر بھی تھے کمپیوٹر کے تو ہم اس وقت جب جیل سے ہمارا بھی وہاں نیلسن منڈیلا کو ہم پڑھتے رہے جب میرا ایک سٹیپ جیسے اس نے کہا کہ ایک جیل کے اندر تھا ایک بار تھا تو اس وقت ہم نے تہیہ کیا کہ ہم بیٹر نہیں ہوں گے اور ہم کوئی انتقامی کاروائی نہیں کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ میرے دور اقتدار میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت ازمائش دیکھی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس دولان میرا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو میں چاہتا ہوں کہ محول بہتر ہوگا تو شاید آگے بعد چلے مگر ختم نہیں ہونا چاہیے یہ جو آج دائل آر کا عمل شروع ہوا ہے جو دائل آر کا عمل شروع کیا گیا ہے اللہ کرے گا اس سے یہ رستیں نکلنے کی کوشش کریں گا سر پارٹیمنٹ اس وقت سپریم ہے یا عدلیا اپنے آپ کو سپریم زائی ترنے کی آرشی ہے یہ جی 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 چیزیں دیکھیں یہ چیزیں کانسٹیٹوشن میں دائیں اس کو اس وقت کسی کے طرف سے بھی ری اوپن کرنی کی ضرورت نہیں ہے جو جس کا رول ہے دیکھر کانسٹیٹوشن ہمارا بیسٹ ہے ٹرائکارٹومی اور پاور پہ اور ٹرائکارٹومی میں تینوں جو برانچز ہیں گورنمنٹ کی آف سٹیٹ کی اس سب کے سب کے اپنا ایک رول ہے وہ ایک دوسری کے جب رول میں آور لیپ ہوتا ہے تب ہی یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اس لحے سے اس وقت یہ بات نہیں ہو رہے اس وقت ہم راستہ نکالنے کی کوشش کریں اس بحث میں نہ پڑے سر راستہ نکلتا ہے جب انصاف کی بات ہو سر جب اپنے پاور سے کیا سبریم پورڈ ایکسیڈ کر رہی ہے لیکن کہ صاحب سائی چیزیں تو میں بتا ہوں دیکھیں جی جب کانسٹیٹوشن اریجنل کانسٹیٹوشن اکارڈنگ ٹو وٹ دا چارٹر اف ڈیموکرسی ہم نے رسٹور کیا تو اس وقت پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی نہیں تھا اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی نہیں تھا وہ کچھ درمیان میں کوئی چیز تھی اور جب صدر صاحب نے زرداری صاحب نے اپنے پاور منتقل کیے تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی نہیں تھنگ کیا ٹریکوٹیمی آف پار کا جو ذکر کر رہے ہیں تو اندر دی ایمبیٹ اف ڈی کانسٹیٹوشن ایوری انسٹیٹوشن پلے مست پلے دیا روڈ میری نجی ایک چھوٹی سی عرصہ ہے عوام کا حق ہے جمہوریت میں عوام حق حاکمیت رکھتے ہیں اور حاکمیت عوام کے نمائندوں کے ذریعے ہوتی ہے اور جہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں وہ عوام کی رائے لیتے ہیں وہ ہے سپریم وہ ساری دنیا میں ایک ہی جگہ پہ سپریم ہے جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے تو یہ سیٹل لاؤ ہے نہ صرف آئین میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے کہ عوام کے نمائندے جہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں وہ ادارہ سپریم ہے عدالت کے اندر وہاں نمائندے نہیں ہیں وہ عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ایک ادارہ کڑا ہوا ہے وہ ہمیں اس کا اترام ہے اس کی اپنی ایک ایسیت ہے جو آئین نے دی ہوئی ہے پہتہ یہ سپریمیسی کا ایشو سیٹل ہو چکا ہے سر یہ پیپل پارٹی تو محاملات حل کرنے کی کوششی کری اور شروع دن سے آپ کی دائر ہو رہے ہیں کہ آپ نے میشہ کوششی کی ہے لیکن نولی کی طرف سے اور طریق انصاف کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف تک جانبادی اسی کو نارم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے یہ ہوا ہے تو وہ بھی بٹر تھے ہم بھی بٹر تھے کہ آپ دیکھیں کیا عاصف علی زرداری صاحب کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا کیا فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا کیا خرشید شاہ صاحب کو جیل میں نہیں ڈالا گیا کیا ہمارے اور ڈیڈرز کو جیل میں نہیں ڈالا گیا اپنا خرشید شاہ صاحب اپنا نوید کمر صاحب یہ بھی جیلوں میں سے ہو کے ہیں ان کا بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا پھر میاں شہباز شریف کو ڈالا گیا حمزہ شہباز کو ڈالا گیا مریم نواز صاحبہ کو ڈالا گیا اور وہ جو فارم پرائم منسٹر تھے وہ اپنا شاہد خاکہ نباسی صاحب ان کو ڈالا گیا تو اس لیے ملعب بیٹرنیس تو ہے مگر صرف یہ ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کچھ کمی ہونی چاہیے کشمیر کے اندر صورتحال جو آپ کا سوال تھا دیکھئے وہاں پہ ایک صورتحال ایوال ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر کا آفیس خالی ہوا ہے اب وہاں پہ پولٹیکل پارٹیاں ساری اپنی اپنی مشاورت کر رہی ہیں ہر جمعہ اپنا رول پلے کریں دیکھئے ہم بھی کوشش کریں کہ کیوں نہیں ہمارا حق ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر یہ پیپرس پارٹی نے ہمیشہ حصول کی ایک آئین کیسے سے بھی ہے لیکن بزار نظر ایسا آ رہا ہے کہ جیسے اس وقت پیپرس پارٹی انہوں نے پیج پر نہیں ہے اور اسٹم سے سیاسی قرآن جو اپنی جگہ کھڑا ہے مگر ایک آئین یہ قرآن شروع ہو گیا اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ یہ غلط فہمیاں نہ ڈالوائیں کہ we are not on the same page اگر ہم same page پہ نہ ہوتے تو ہماری کیا مجبوری تھی کہ ہم کٹھے ہوتے تو we are on the same page مگر مختلف جماعتیں ہوتے ہوئے اپنا ایجنڈا ہے اپنا منشور ہے مگر on bare minimum ہم کٹھے ہیں اور ہم اس ملک کی سٹیبلیٹی کے لیے دیموکرسی کے لیے رول آف لا کے لیے ہم سب کٹھے ہیں اس کاوش کا ایک اور گزارش ہے یہ جو کاوش ہم کر رہے ہیں اس کاوش کا ہمارے اتحاد کے اندر کسی ایک فریکشن کی بات نہیں ہے ہم تو ایک ویپ فورڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح آپ اس کو پرسیب کر رہے ہیں یہ صرف اتنا نہیں ہے ہم کوئی وہ کسی اور لائن پر سوچ رہے ہیں ہم کسی نو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈائیلاگ کامل آگے بڑھ کے نہ صرف یہ کہ اس لکھ تیزوں کو سوفٹ کریں بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ راستے جو شہباز شریف صاحب نے خود نہیں آفر کی تھی گومیٹ میں آکے بھی اپوزیشن میں بھی ہم نے نہیں کی تھی کہ دی آپ ویپ فورڈ نکالیں کلچارٹر اف اکانومی کریں یہ ویپ فورڈ ہیں ایلانی جیس کا ایک پسیب کرتا ہے چیف جسٹس کے خلاف ریفرس کالنے کا ارادہ ٹپس پارٹی رکھتی ہے اتنا جواب ہے کیا چیف ٹپس پارٹی چیف جسٹس کے خلاف ریفرس کالنے کا کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے دیکھیں ہمارا ایک پولیشن کامنٹ ہے اور کنسنسز ہے ہمارا اور جو کام بھی ہوگا کنسنسز کے ساتھ ہوگا ہمارا اس وقت کوئی اس پہ بات نہیں سر آپ کی بار بھی چیف جسٹس سے ملاقات ہو سکتی ہے یا ججز کو اپنے پاس بلانے کے حوالے سے کچھ چیز ہو سکتی ہے جس ہم ماضی میں آپ کہیں دیکھیں ہم محول بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے گولڈن جوبلی منائی تو ایک سینئر جاج صاحب ہیں وہ تشریف رائے تھے جانی صاحب میرے سوال یہ ہے جیسے پہرہ صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ پارلیمنٹ آئین بناتا ہے کبانین بناتا ہے اور عدلیہ اس کبانین کے ذریعے فیصلے کرتی ہے تشریف کرتی ہے تشریف کرتی ہے کیا اس نیو موجودہ سورہ انتحال ایک تصادم کی سورہ نظر آ رہا رہے دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصول کی بات ہے انہوں نے جیسے قائرہ صاحب نے کہا اور جیسے نبید بھائی نے کہا کہ ٹریکوٹمی اخبابر ہے اب تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کریں تو کوئی تصادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ماحول کس چیز کے لئے سے ماحول ہے آپ نے ابھی جواب یہ یہ ماحول بنا رہے ہیں تو سر ماحول کس حوالے سے بنا رہے ہیں ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ اس وقت ڈیڈ لوک ہے اور عمام بائیوس ہیں عمام پریشان ہیں اور کوئی ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا وہ لوگ ڈپریشن میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہوپ ہو کہ ہم پوالیٹیشنز اپنا رول ادا کریں ماحول بنا رہے ہیں ایک میں ٹھائر دیں ایک میں ٹھائر دیں ماحول ہم بنا رہے ہیں جس طرح گلانی صاحب نے کہا بڑا سمپل ہماری کوشش ہے کہ بیٹھیں بیٹھ کے مستقبل کے راستے نکالیں یہ جو آپس میں ایک طرف ادھر مو کر کے اور ایک طرف ادھر مو کر کے یہ جو ڈیڈ لاک بنے پڑے ہیں اس سے راستے نہیں نکلیں عوام کا فائدہ اسی میں ہے آپ نہیں چاہ رہے ہو کہ کوئی فائدہ ہو